اس وقت صبح کے چھے بج رہے ہیں میں کنڈول لیک سے سپنکھارڈ لیک کی طرف بڑھ رہا ہوں سپنکھارڈ لیک پہنچنے کے لیے کئی ٹریکس موجود ہیں کیونکہ میں نے رات کنڈول پہ گزاری ہے اسی وجہ سے میں کنڈول سے ہی سپنکھارڈ لیک کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ لوکل ٹواریسٹ سپنکھارڈ لیک تک جاتے ہیں اس وجہ سے ٹریک آویلیبل ہے یہ سامنے جیپ ٹریک نظر آ رہا ہے البتہ میں تو کنڈول لیک سے گھومتے ہوئے اس طرف آیا ہوں لیکن یہ جیپ ٹریک کی سریج کو فالو کر کے بھی یہاں ٹریک پہ پہنچا جا سکتے ہیں اس وقت یہاں سے کنڈول لیک اور کنڈول پہ موجود کینٹینز دکھائی دے رہی ہیں الحمدللہ میں کافی ڈسٹنس کور کر چکا ہوں اور بھی ٹاپ کے قریب موجود ہوں یہاں سے مجھے تقریبوں پر ٹاپ تک جانا ہے اس وقت میں سپین خوڑ لیک کے ٹریک پر موجود ہوں یہاں سے کنڈول لیک کافی حد تک دیکھی جہاں واضح دکھائی دے رہی ہے یہ صبح کا وقت ہے کچھ ہی سے پر سورج کی روشنی پھیل چکی ہے جبکہ کچھ ہی سا ابھی تک مسلسل چھاؤں میں ہے یہی وجہ سے زیادہ بہتر بیو نہیں دکھائی دے رہا کنڈول لیک سے ہی ٹریکنگ کرتے ہوئے میں یہاں اس بلند مقام پر موجود ہوں شروع Frankfurt موسیقی 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 ایم پاکتا دیوزیں موسیقی 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 اب یہاں سنا کو لیک دی ہے ہی دیرے الحمدللہ میں لیک کنارے پہنچ کیا ہوں اب مجھے ٹینٹ کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں سے لیک کا بیو زیادہ واضح اور زیادہ خوبصورت ہو ٹینٹ لگانے کی پاتھ مجھے آرام کرنا ہوگا کیونکہ مجھے آج پانچمہ روز ہے ٹریکنگ کرتے ہوئے اور میری تھکاوٹ میں ہد درجہ اضافہ ہو چکے ہیں راستے بھی میں نے پرخطر راستوں کا انتخاب کیا ہے یہاں سے یہ اتری اور کبھی بھی بہت ہی خوبصورت ہے میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جس طرح راکس ہر سو پھیلی ہوئی تھی یہاں کیمپ کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت کیمپنگ سپارٹ بن سکتا ہے کافی ساری ایسی جگہیں مجود ہیں جہاں کیمپنگ سیٹ جنہیں کیمپنگ سیٹ کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے من میں سے یہاں اگر میں ٹینٹ لگ رہا ہوں گا تو یہ راکس ہم نے آ جائے گی یہ بیو کلیئر نہیں ہوگا یہاں سے تقریبا سینٹر بن رہا ہے لیک کا موسیقی 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 موسیقی